موسیقی ہیلو جی تو یہاں پر ہو رہا ہے صبح کا ٹائم اور بچے چلے گئے ہیں مدر سے اور سامنے دیکھیں کبوتر کتنا پیارا ہے دانا کھا رہا ہے تو یہاں پر میں اپنا ناشتہ لے آئی ہوں جلدی سے ناشتہ وشتہ کر کے اور گھر کے کام سٹارٹ کرتے ہیں آج بہت سارے کام ہیں آج میں جلدی پکانا ہے اور بچے آ جائیں گے سکول سے آج مدر سے بھی سٹارٹ ہو گیا بچوں کا یوان ازان کا آج فرسٹ دے تھا مدر سے کا آج وہ مدر سے بھی جائیں اور آج مجھے کھانا بنانا ہے اور کون کون کھائے گا یہ گی والی روٹی اور سرسوں کا ساگ مجھے بہت پسند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدار اور یہ بائٹ میرے ان سارے ویورس کے لیے جو سرسوں کا ساگ بہت شوق سے کھاتے ہیں موسیقی 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 اپنا ناشتہ ختم کرتے ہوں اور پھر ملتے ہوں آپ سے آج تمہیں بھی دے رہی ہوں کھانا آج میں آپ سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے والی ہوں مائی لائف ایکسپیرینس اور کس طرح میری لائف چینج ہوئی یہ سب میں آپ سے شیئر کروں گے آج تو رہیے گا میرے ساتھ don't go anywhere vlog go in تک دیکھئے گا تو آج میں اپنے لائف چینجنگ ایکسپیرینس سے آپ سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی لائف سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح میری لائف میں چینجنگ آئی ایک وظیفے کی وجہ سے ایک عمل کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے بس آپ کو پورا توقع ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے پورا عقیدہ ہونا چاہیے اور جس طرح سے آپ اللہ کے لئے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے لئے اچھا ہی فیصلہ کرے گا اور میں نے بھی اسی طرح سے کیا یہ بہت پرانی بات ہے آج سے کئی سال پہلے کی جب میری شادی ہوئی تھی اور میں نے میری اور میرے ہزبن کی شادی ہوئی تھی اور بہت ہی ینگ ایج میں ہماری شادی ہوئی تھی اور جب بھی کسی خاندان میں یا پھر میڈل کلاس خاندان میں اور ہم جیسے ایشیا میں رہنے والے مشرقی لوگوں کی میڈل کلاس لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی کچھ دنوں بعد جتے بھی ریلیٹلز ہوتے ہیں ہمارے عریب قریب لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ گوڈ نیوز کب آ رہی ہے اور خوش خبری کب سنا رہی ہیں تو بس میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور شادی کے کچھ دنوں بعد سب کا یہی سوال تھا گوڈ نیوز کب آ رہی ہے اور جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ریلیٹلز کا ایسا سوال ہوتا ہے تو پھر جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ یار جلدی سے فیملی انکریز ہو اور ماں باپ بننے کا جو مرحلہ ہے وہ آئے اور میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ میں جلد سے جلد کنسیف کرنا چاہتی تھی لیکن ایسا تھا کہ میں کنسیف نہیں کر پا رہی تھی اس کا کوئی ریزن نہیں تھا کیونکہ میری جو ساس تھی انہوں نے تمام ڈاکٹرز وغیرہ جو بھی ہمارے علاقے کی اچھی ڈاکٹرز تھی اور ہماری فیملی ڈاکٹر ہے اور ابھی بھی ہماری فیملی ڈاکٹر ہماری فیملی کے تقریبا سارے بچے ہی انہی کے پاس ہوئے ہیں اور میرے بھی بچے وہیں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس بھی میں گئی تھی اور سارے ٹیسٹ وغیرہ ساری چیک اپس وغیرہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہی کہاتا کہ بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اللہ کی طرف سے ہی دے رہے اور ابھی تو ویسے بھی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں اندر انزائیٹی اور ڈپریشن کا میں شکار ہوتی جاری تھی کہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اور ہزبن بھی میرے اسی طرح تھے وہ بھی سوچ رہتے کہ جلد سے جلد ہو کیوں نہیں ہو رہا حالانکہ ہماری شادی کو ابھی ڈیڑھ سال ہو گیا تھا تقریبا لیکن اس ٹائم تک میری کوئی بھی کنسیو نہیں ہوا تھا میں نے نہ کوئی پریگننسی تھی اس کے بعد پھر میرے یہ وظیفہ میرے ذہن سے گزرا میری نظر سے گزرا اور پھر میں نے اس پہ عمل کرنے کا سوچا لیکن تب تک بھی میں نے اتنا مجھے یقین نہیں تھا کہ اس سے کوئی اثر ہوگا لیکن جب میں نے یہ پڑھا ایک جگہ کہ اللہ جو ہے ہمارے گمان کی طرح ہیں اور ہم جس طرح کا گمان کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کرتے ہیں اور ویسا ہی فیصلہ ہمارے حق میں کرتے ہیں اگر ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے اگر بہتر ہوتا ہے اور اگر اچھا نہیں سوچتے ہیں ہم نیگٹیف تھنکنگ لاتے ہیں اپنے ذہن میں تو ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے تو پھر آستہ آستہ کر کے میں نے اپنا عقیدہ مضبوط کیا اور نماز کی پابندی کی اور کسی بھی عمل کے لیے کسی بھی وظیفے کے لیے میں بتاتی چلوں کہ نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں نماز فرض ہے اور جتے بھی عمل ہوتے ہیں اور وظائف ہوتے ہیں یہ میرے خیال سے نفلی عبادت ہے نفلی ہے لیکن جو فرض ہے وہ سب سے پہلے ہے اس لیے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل شروع کریں کوئی بھی وظیفہ شروع کریں اور یہ وظیفہ جو میں بتانے جا رہی ہوں یہ اور یقین کریں کہ جس طرح آپ اللہ سے مانگیں گے نا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا چاہے وہ اولاد ہو یا پھر گھر ہو مال ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جہاں پہ آپ پریشان ہو آپ فز گئے ہوں سمجھ میں آ رہا ہوں کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے تو بس آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں سجدے میں چلے جائیں اور اللہ سے مانگیں کسی بھی انسان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں کہ ایسا ہو رہا ہے یا ویسا ہو رہا ہے بس اللہ سے کہیں جو بھی بات کرنی ہے جو شکایت کرنی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کریں جو شکوہ کرنا ہے جو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں جو عرض کرنی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کریں جو بھی مانگنا ہے نا وہ اللہ سے مانگیں آج بھی میرا یہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے میرے بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی حاجت مجھے درپیش ہوتی ہے یا کوئی مسئیبت آ جاتی ہے یا کوئی بھی پریشانی مجھے لاحق ہوتی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے یا اللہ پلیز مجھے ایسا کر دیں یا اللہ مجھے یہ کام کروانا یہ کام کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ساری دعائیں سننے والا ہے وہ سمی و بصیر ہے اور میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں مجھے دیکھ رہی ہیں ان سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی سے نہ کہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ اب اللہ سے مانگیں اللہ ضرور عطا کرے گا اور وہ ہی عطا کرنے پر قادر ہے کوئی بندہ آپ کی وہ مدد نہیں کر سکتا جو اللہ کرنے والا ہے کوئی آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتا جو اللہ دینے والا ہے اور اولاد جسی چیز اولاد جسی نعمت صرف اور صرف اللہ تعالی ہی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اولاد جو ہے نا وہ اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہیں جسے چاہے دیتا ہے جسے چاہے نہیں دیتا جسے چاہے لڑکی دیتا ہے جسے چاہے لڑکا دیتا اور جسے چاہے نہیں دیتا جسے چاہے محروم رکھتا ہے تو آپ اللہ سے مانگے رو رو کے مانگے گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنے گا اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی گود بھی بھر جائے گی انشاءاللہ تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا میں نے کئی سال ایسے گزارے ہیں اکیلے گزارے ہیں اور میرے ساتھ بہت ساری ٹریجیڈیز بھی ہوئی ہیں جو کہ میں نے آپ سے کبھی شیئر نہیں کی مجھے لگتا تھا کہ صحیح وقت پر آنے پر میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی تمام تر جو بھی لائف سٹوری ہے وہ آستہ آستہ کر کے شیئر کروں گی تو ہوا یہ تھا کہ دیر سال بعد میں نے اس وظیفے کی برکت سے اور اس وظیفے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری گود بھری اور میں نے کنسیف کیا اور ماشاءاللہ سے مطبع فوراں ہی میرا پریگننسی ہوئی تھی اس وظیفے پر عمل کرنے کے فوراں بعد اسی مہینے میں میں نے کنسیف کیا تھا اور نو مہینے بعد اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی تھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تھی بہت ہی پیاری اور میں نے اس کا نام میرب رکھا تھا بہت ہی پیارا میرب کا مطلب ہے میرب کے عربی لفظ ہے یہ اور اس کے معنی ہے میرا رب تو میں نے اسی لیے اس کا نام میرب رکھا تھا اور مطلب پوری فیملی والوں نے ہی رکھا تھا ہم سب نے مل کر اس کا نام رکھا تھا خاص طور پر ان کی فپوں نے ان کا نام رکھا تھا اور یہ نام مجھے بہت پسند تھا اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں کہ تین مینے بعد ان کی میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے وہ فیز جو ہے نا میرا بہت زیادہ مشکل گزرا ہے کیونکہ مجھے اتنا کچھ پتہ بھی نہیں تھا اور ایک نئی جگہ سے آ کر میں جوائن فیملی میں آ کر شامل ہوئی تھی تو وہاں پر ایجیسٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا اور پھر اچانک میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی جس کے بعد میرے لئے بہت مشکلات کا سامنا میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے آستہ آستہ کر کے ساری مشکلات دور کی اور پھر سے اللہ تعالیٰ نے میری گود بھری اور الحمدللہ اس کے بعد پھر یوان پیدا ہوئے اور اس مطلب اس یوان کے پیدا ہونے سے لے کر یعنی کہ شادی سے لے کر یوان کے پیدا ہونے تک کا سفر جو تھا وہ چار سال کا تھا اور چار سال میں نے کیسے گزارے یہ صرف میرا دل جانتا ہے یا پھر وہ جو لوگ جانتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اور جو بے اولاد ہیں تو بس وہ میرا دکھ سمجھ سکتے ہیں یا پھر اللہ سمجھ سکتا ہے اس کے بعد پھر الحمدللہ کہ ایک کے بعد ایک اوپر تلے اوپر تلے ماشاءاللہ سے بچے ہوتے چلے گئے اور آج ماشاءاللہ سے گھر میں بچے ہیں رونک ہیں خوشیاں ہیں اور اولاد سے ہی گھر میں رونک ہوتی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں جن کے بچے ہیں وہ گھر میں رونک جو ہوتی ہیں بچوں سے ہی ہوتی ہے کل ہی میں اپنے ہزمنٹ سے کہہ رہی تھی بچوں سے ہی رونک ہے بچے تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں یا پھر اپنی دادی کیاں چلے جاتے ہیں تو پھر دلی نہیں لگتا ہے سونا سونا ہو جاتا ہے پورا گھر ویران ہو جاتا ہے ان کے بارے میں سوچیں کہ جو کئی سالوں سے اولاد کے منتظر ہیں اولاد ہونے کے اور صاحب اولاد ہونے کے لیے بچارے ترستے ہیں اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما اور جب میں یہاں پہ یہ ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو پیچھے یوان افان اور آئیشہ جوتے ہیں ہوں بہت بری طریقے سے لڑ رہے تھے اور بچپن میں یہ ایسا ہوتا ہے یہی تو رونک ہے بچوں کی لڑتے ہیں جگھڑتے ہیں اور کھیلتے ہیں کوتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں تو ماں باپ کیلئے تو یہی ساری خوشیاں ہیں چاہے آپ کے پاس مال و دولت ہو نہ ہو لیکن اولاد کی جو دولت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے تو بس وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور وظیفہ بہت ہی ایزی ہے ایزی مطلب ایزی اس نظریے سے میں کہوں گی کہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی تگو دو میں اگر آپ لگ جائیں تو آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر کچھ بھی آسان نہیں ہے آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد دے تو آپ ہر عمل سے گزرنے کے لئے تیار رہیں گے اور یہ بالکل آسان عمل ہے یہ بالکل آسان وظیفہ ہے اللہ کا اسم مبارک ہے اور اللہ اپنے اسم مبارک کے صدقے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور اولاد بخشے گا تو یہاں پر میں آ جاتی ہوں وظیفے کی طرف سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے اینڈ میں میں بھی اس کا ریٹین میں میں آپ کو دکھا دوں یہ ایک پکچر آپ اس کا سکرین چھوٹ لے لی جیگا اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جو بھی ایسا ہے جو کہ بے اولاد ہیں اسے ضرور شیئر کیجئے گا یقین مانے میں ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی دیتی ہوں کہ آپ پوری پوری عقیدے سے پوری توقل سے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گول ضرور بھرے گی اور انشاءاللہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے تو عمل یہ ہے کہ آپ کو سات آپ سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سات دن کے روزے رکھنے ہیں سات دن لگتار روزے رکھنے ہیں نون سٹوپ کوئی ناغہ نہیں دینا اور اس کے بعد جب افتار کریں تو افتار کی ٹائم پر آپ کو اکیس اکیس مرتبہ یا خالقو یا باریو یا مصورو پڑنا ہے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس پانی سے ہی افتار کرنی ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اپنے لئے اور سات دن تک لگتار یہ روزہ رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا ریزلٹ نظر آئیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہوں ایکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے اپنے خاص خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میری فرنڈز این فیملی اور میرے تمام گھر والے میرے بچوں کے لئے دعا کرئے گا اللہ حافظ